This is lecture number 26 آج ہماری پاس رائیڈنگ سکیز میں grammar کا بوشن ہے لیکن سب سے بہلے ہم ریویو کریں گے کہ ہم نے پریویس لیکشن میں کیا بڑھا تھا تو پریویس لیکشن میں ہم نے context clues کے بارے بڑھا تھا اور context clues ایسے تمام words ہوتے ہیں جن سے ہمیں کسی particular word کا meaning جاننے میں help ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کی types دیکھی تھی Now let's start our today's lecture آج ہماری پاس it, there اور have کا use ہے اور سب سے بہلے ہم it کا استعمال دیکھیں گے تو it ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم جملے میں یا sentence میں days, dates, months, years, seasons weather یا festivals وغیرہ کی بات کریں ان جملوں میں ہم it کو as a subject استعمال کریں گے اور important چیز یہ ہے کہ ان جملوں میں it کا meaning کچھ بھی نہیں ہوگا it ان sentences میں صرف sentence کو start کرنے کے لئے استعمال ہوگا مثال کے طور پر it is Monday today تو یہاں پر دن کے بارے بتایا جا رہا ہے day کے بارے میں تو یہاں پر ہم it کو as a subject استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر it کا meaning کوئی بھی نہیں ہے تو it یہاں پر بس subject کی vacancy fill کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد it is February یہاں پر month کے بارے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے it کو as a subject استعمال کیا اس کے بعد it is 2021 یہاں پر ہم year کے بارے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے it کو as a subject استعمال کیا اس کے بعد it is cold today یہاں پر ہم weather کے بارے بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے it کو as a subject استعمال کیا اور اسے طرح last few sentences میں it is winter here and it is Christmas today تو یہاں پر ہم نے season اور festival کی بات کی تو ان cases میں بھی ہم it کو as a subject استعمال کریں گے now let's head towards the use of there there کو بھی as a subject استعمال کرتے ہیں لیکن ان sentences میں جن sentences میں ہم کسی چیز یا کسی شخص کی presence یا absence کی بات کر رہے ہوں presence میں اس حاضری موجود کی اور absence میں اس غیر موجود کی تو جب بھی ہم کسی جملے میں کسی شخص یا کسی چیز کی موجودگی یا غیر موجودگی کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم there کو as a subject استعمال کریں گے اور یہاں پر بھی ان sentences میں بھی there کا کوئی meaning نہیں ہوگا بلکہ there وہاں پر بس جملے کو start کرنے کے لئے استعمال ہوگا اور there کے ساتھ جو structure ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو there کے ساتھ اب یہ ویلے structure استعمال کر سکتے ہیں there اس کے بعد اس امار میں سے کوئی ایک verb استعمال ہوگا اور یہ present کے case میں ہوگا یا پھر وزور میں سے کوئی verb استعمال ہوگا اور یہ past کے case میں ہوگا اس کے بعد کوئی noun یا pronoun آ جائے گا مثال کے دوپر there are many caves in this forest اس جنگل میں کافے غارے ہیں تو یہاں پر presence بتائی جا رہی ہے کسی چیز کی caves کی تو یہاں پر ہم نے there کو as a subject استعمال کر لیا اور next sentence میں there was literally no one outside the window کھڑکی کے باہر واقعی کوئی بھی نہیں تھا تو یہاں پر absence بتائی جا رہی ہے کسی شخص کی تو یہاں پر بھی ہم نے there کو as a subject استعمال کیا now let's head towards the use of have have کو ہمیشہ ایک verb کے توب استعمال کرتے ہیں اور have possession کو شوک کرتا ہے یعنی ملکیت کو شوک کرتا ہے اگر آپ نہیں بتانا ہو کہ آپ کی پاس یہ چیز ہے تو آپ وہاں پر have کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس verb کی تین forms ہوتی ہیں has have head اور have جیسے کہ آپ جانتے ہیں has have first forms ہے اور head second form ہے اور head third form بھی ہے اور has اور have جو ہیں وہ present tense میں استعمال ہوتی ہیں اور head جو ہے وہ past tense میں استعمال ہوتی ہیں اور has اور have میں سے جو has ہے وہ he she it یا singular noun کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں باقی تمام words کے ساتھ have استعمال ہوگا اور have کے ساتھ structure یہ ہوگا subject اس کے بعد has یا have present کے کیس میں اور اگر آپ کا subject he she it یا singular noun میں سے کوئی ایک ہے تو آپ has استعمال کریں گے otherwise آپ have استعمال کریں گے اور subject کے ساتھ head استعمال ہوگا لیکن وہ past کے کیس میں اگر آپ نے بتانا ہو کہ آپ کے past کوئی چیز تھی تو ملکیت اگر آپ نے present میں شوک کرنی ہے تو has have استعمال کریں گے اور اگر آپ نے ملکیت past tense پہ استعمال کرنی ہے شوک کرنی ہے تو آپ have استعمال کریں گے اور اس کے بعد noun یا pronoun یعنی جس چیز کی ملکیت آپ نے شوک کرنی ہے وہ آپ آگے ایک چیز لکھتے ہیں مثال کے تو he had a blue car اس کے پاس ایک نیلی car تھی تو یہاں پر head past میں possession کو شوک کر رہا ہے اور اس کے بعد I have one box of chocolates تو یہاں پر have جو ہے present tense پہ possession کو شوک کر رہا ہے اور اس کے بعد she has no one beside ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پر has present tense کو شوک کر رہا ہے یعنی present tense میں possession کو شوک کر رہا ہے so that's all about today's lecture اور آج ہم نے تین words کے استعمال کے بارے پڑھا ہے it, there, or has it اور there کو as a subject استعمال کرتے ہیں it کو ہم subject کے توپر تب استعمال کرتے ہیں جب ہم جملے میں days, months, years, festivals, etc. کی بات کریں اور there کو ہم subject کے توپر جملے میں تب استعمال کرتے ہیں اگر ہم جملے میں کسی چیز کی presence یا absence کے بات کر رہے ہوں اور have کو ہم as a verb استعمال کرتے ہیں اور یہ possession کے وپ کے توپر استعمال ہوتا ہے یعنی possession کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے so here and today's lecture